ڈراما سیریل مائیری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اینی فاقر کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آخر آپ کو اب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ بات یاد رکھیں کہ انایہ کے ساتھ ساتھ ہم بھی بڑے ہو رہے ہیں اور انایہ کا مستقبل اس کے باپ کے ہاتھوں میں ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈگری کو دوبارہ سے کنٹینیو کر لیں جس پر فاقر اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم انایہ کی ماں ہو میری ماں ود بنو مجھے میرے مستقبل کا بہتر طور پر پتا ہے مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کر لوں گا لہذا تم اپنے مشفری اپنے پاس رکھو اینی کا جو پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ صرف اور صرف ڈرامے کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے زیادہ سے زیادہ رقم نکلوا سکے تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہ نئی بات نہیں ہونی چاہیے تم جانتی ہو اپنے باپ کی حصلت کو وہ ویسے بھی اب رہیلا کے ساتھ رہ رہ کر اس کے جیسا ہی ہو گیا ہے جب اینی فاخر کی شکایت بھی اپنی ماں سے کرتی ہے تو اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ فاخر تمہارے ساتھ نہ کرے جو میرا مستقبل تھا وہ تمہارا نہ ہو رہیلا جب فاخر اور اینی کے ترمیان دوریا بڑھتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ فاخر اب ذمہ داریوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ چاہے میں تمہاری بیوی کے سوتینی ماں ہی ہوں لیکن ماں تو ہوں میں تمہیں بھی یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دو ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے تم اتنی سے عمر میں ذمہ داریوں کے بوجھ میں دیکھو کس طرح سے تم نے اپنا مو بے اتروا لیا ہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم کچھ دیر کے لیے یہاں سے غائب ہو جاتا کہ تمہیں تمہاری زنگی گزارنے کا موقع مل جائے اور فاخر بھی رہیلا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں فاخر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسلامہ وال سیمینار اٹینٹ کرنے کے لیے جانا ہے جس پر سمینہ اس سے کہتی ہے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم جانتے ہو تمہاری بیٹی ایک سال کی ہونے والی ہے اور اس ہفتے اس کی سالگیرہ ہے جو کہ میں دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں جس پر فاخر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو کس طرح روکا ہے سیلیبریٹ کرنے سے اور کیا ہوسٹ جائے گا اگر یہ سالگیرہ ایک ہفتے آگے ہو جائے آپ اس فنکشن کو ایک ہفتے کے لیے آگے کر دیں ویسے بھی میرا جانا بہت ضروری ہے اور میں جائے بگر نہیں رہ سکتا ہوں سمینہ فاخر کو روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن فاخر مکمل طور پر رہیلا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنے ماں کی ایک بھی نئی سنتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جانا ضروری ہے اور مجھے ہر حال میں جانا ہے کیونکہ میں اب مزید اپنے مستقبل کو لے کر سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں آخر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں اینی اور انایا کا سوچوں تو پھر مجھے جانے دیں اینی سمینہ کے غلے رکھ کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں بڑی اماں ہماری بیٹی ایک سال کے ہونے والی ہے اور اس کا باپ اتنا لاپرواہ ہے کہ وہ اس کے اتنے بڑے دن پر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اسے اس وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا ایک ہفتے فنکشن آگے کرنے کا کیا جواز پیدا ہوتا ہے